اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ پہاڑوں پر مشتمل ہے دنیا کے چار بڑے پہاڑے سلسلے پاکستان میں واقع ہیں جو قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہیں ایسے ہی خوشاب کے نزدیک پاکستان میں واقع کوہ نمک ہے ہماری اس پوری سارٹ رینج میں لا تعداد قدیم انسانی تحزیبوں کے اثار قدیمہ موجود ہیں ایسے ہی اثار میں ہزاروں سال پورانے پور اثرار گمشدہ شہر تلاجہ کے ہیں یہاں تک آنے کے لئے خوشاب شہر سے گزرنا پڑتا ہے خوشاب سے سکیسر روڈ پر بیس کلیمیٹر جائیں تو وادی کچھی شریف آتی ہے دوستو آپ جب بھی تلاجہ کا سفر کریں اپنے ساتھ مناسب کھانا اور پانی کا سامان ساتھ لے کر جائیں کیونکہ وہاں پر آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی صرف چند گھر ہیں وہاں پر جو رہائش پذیر ہیں اور اس طرف گرمیوں میں کوشش کریں کہ نہ آئیں یہاں تک آنے کے لئے توبر سے لے کے مارچ تک بہترین وقت ہے دوستو ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ تلاجہ کے بارے میں ڈیٹیل انفرمیشن اور ایکسپرٹس کی رائے اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ دیکھ سکیں گے جب سکیسر روڈ سے تلاجہ کے لئے آپ دربار کچھ شریف کی طرف الگ ہوں گے تو یہ راستہ کچھا ہے بارش میں بہت زیادہ فسلن ہوتی ہے یہ تقریباً چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے دربار تک بائیک اور گاڑی چلے جائے گی چار کلومیٹر کا یہ راستہ ایڈوینچر اور خوبصورتی سے مالا مال ہے راستے میں آپ کو وہ پہاڑ بھی نظر آئے گا جس پر یہ شہر آباد تھا نیکے سے دیکھنے پر آپ کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اوپر کوئی شہر آباد تھا دوستو کوہ نمت میں جہاں لا تعداد اور قدیم انسانی تہذیبوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے مادنیات سے بھی مالا مال کیا ہے راستے میں آپ کو کوئلے کی کانے بھی ملیں گی جن سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ دربار کچھ شریف پہن جائیں گے تو یہاں پر آپ اپنے بائیک اور گاڑی کو کھڑی کریں گے اور آگے اپنا ٹریک شروع کریں گے دوستو اسی ویڈیو میں آگے جا کے آپ پاکستان کے مایاناز ٹریکر ارشد بھائی اشفاق بھائی ڈاکٹر احسان اماناللہ بھائی یاسر بھائی آمیر بھائی اور پاکستان کی کم عمر ٹریکر حافظ طیب اور حسن بھائی سے بھی ملاقات کریں گے ہاں جی یہ جا رہے ہیں ہم لوگ ٹلاجہ اور یہ اس طرح مشکل دوستگیدار راستہ ہے جاڑیوں کے اندر سے گزر کے جا رہے ہیں راستہ بنابنا کے آپ نے اپنے چیرے کو بچانا ہے ان جاڑیوں سے کسی پروپر پوچھ کے آئے اس لگا پتا نہیں چلتا بلکل ہی نظر نہیں آتا یہ دیکھیں ایسے آرہے ہیں سب بھائی لوگ یہ یاسر بھائی ہے یاسر بھائی تھوڑا سا آرہ بھی چاہتا ہے سکر کھاؤ بھائی لوگ بھائی بھائی شکریہ رسطہ اتنا تانگ اور چھوٹا ہے کسی کسی جگہ پر بیٹھ کے جانا پڑتے ہیں آرشد بھائی جیبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ابھی ہم تین جگہ پر بٹ گئے ہیں تاکہ رسطے میں جو ہے وہ غلطی نہ لگے دو تین دے فہر بول گئے ہیں سارا رسطہ تولاجہ کا ہی ہوئی ہے شکریہ 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 یہ جی دشوار گزار راستہ ہے جھاڑیوں میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور انتہائی دشوار گزار راستہ ہے شکریہ 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 یہ آپ نے دیکھا جی بڑا مشکل راستہ ہے شکریہ 그러ہ شکریہ 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 موسیقی 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 اس کے سائٹ سے بڑا سا جو ہے وہ گیلوی سی میں آکر گیا ہے وہ راستہ کھولا گیا ہے لیکن پرانا راستہ یہ تھا اور صرف یہ غار وائد ذریعہ تھی اس کے لئے پہنچنے کا لیکن اگر آپ یہ آگے دیکھیں تو یہ لائم سٹون کے بولڈرز جو ہے گے رہے ہیں چونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ لائم سٹون کی راکس پر مشتمل ہے تو لائم سٹون میں جو اتنی سٹرانگ راک نہیں ہوتی یہ ارویجن اور ویدرن کا جلدی شکار ہو جاتی ہے اور اس میں بڑے بڑے آپ کو کریکس ن گریں اور ان گولڈرز نے گر کر اس جو غار ہے اس کا راستہ جو ہے وہ بلوک کر دی ہے تینکیو جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا محفوظ قلعہ تھا کہ صرف یہ راستہ ہے اتنا سا مطلب ہر لحاظ سے ہی محفوظ ہے اس قلعے پر اس وقت کے دور میں کوئی اٹھیک نہیں کر سکتا تھا ممکن ہی نہیں تھا یہ اتنا سا راستہ ہے ابھی نیچے میں آپ کو ایک بار کے دکھاؤں گا مزید ایکیلی وہ غار تھا اس کا نا وہ جو غار آپ ابھی نیچے دیکھیں گے نا مین رسطہ وہ تھا لیکن وہ دلدلے کی وجہ سے وہ رسطہ جو ہے وہ بند ہو چکا تھا تو بعد میں یہ رسطہ جو ہے دوبارہ نکال آئی شکریہ ایسے اب شروع کرتے ہیں اس پہنچے ہیں اس جگہ کے بارے میں جو انہیں اعلومات تکھی کی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں شکریہ 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 اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر کسی سم کے جو ہے وہ دوگ رہتے سے زیادہ لوگاتی یہاں پر اس کی کنسکشن کے لئے مٹیریل استعمال کیا گیا ہے لائنسٹون ہے لائنسٹون فلایپ جو ہے وہ کارٹ کر بڑی ترطیب کے ساتھ جو ہے بڑے کمرے اور ہال بغیرہ بنائے گئے تو اس کے بات اشفاق بھی یہاں پر آنا چاہیں اس کے بات اشفاق بھی اسے پوچھتا ہے کہ اندازہ سفر کیس طرح رہا اور یہاں پہ مسلم لوگ بھی یہاں پہ رہے ہیں یہاں پہ لگا ہے آپ کی طرف اسی پر مسلم بچے ہیں مجھے تو بذائے تو این لگا کہ ہاں مسلم کیلیٹی جو ہے وہ آباد ہی ہے تو سی یہ کہ مجھے بڑا کام میرے انکرسٹ ہوتا ہے ارکیالوجیل سائز پہ اچھا مجھے اکسا جو ہے وہ دوسکتر اپنے داگ صاف کو بھی چھوٹا ہے آج مجھے یہاں آکھر بہت ہی بہت زبردست لگا اور اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں میں نے کہا دیکھئے کہ ہاں پیدل جل کے آیا ہوگا اس کی نیچرل کیلہ جو ہے بلکل ایسی ہے اس کے چاروں طرف سے کوئی راستہ نہیں اس کے بھی ایک راستہ ہے اس کو منیج کیا جا سکتا ہے جو انویڈرز ہیں وہ یہاں پہ داخل ہیں کل کے بارے میں بتائیں جو ہمارے کل ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ یہ راستہ برکل اننون ہے کوئی آتا نہیں ہے بہت کم لوگ آتے ہوں گے اور کیمپنگ تو فرس ٹائم بھی سی نے ہمیں جو ہے وہ بڑک گئے اور اس کی بار کی طرف ہوں گا شروع ہے ہم لوگیں ازاز ہوا جاں گے ہم دلک ہو گئے سم آؤ دیا تا ہے رمان اللہ بھائی میرے ساتھ اور شفاق بھائی میرا ساتھ نے اس کا دیس کیا ہے اور ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب تک میرے بھائی وہ پچاس سے ساٹھ مبالک دے چکے ہیں ان کو یہ سفر کیسا لگا ڈاکٹر صاحب بتائیں ایک بہترین ایکسپیرینس ہے مجھے تو کہتا ہے مچو پیچو ایک تیرو میں جگہ ہے کیونکہ انکشنڈ انکاس کی جگہ ہے تو اس سے یہ محاصلت رکھتی ہے بلکل اپنے صحیح بیسے گئے بلکل یہ مچو پیچو پاکستان ہے لیکن ہم نے اس کو پریزرب نہیں کیا وہ بھی جنگلوں کے اندر ایک کھوئی بھی تاریخ کا حصہ تھی جس کو انہوں نے ڈسکور کیا اور پریزرب کیا کاش کے ام بھی اس کو پریزرب کر سکیں یہ بڑی زبردست سے گیا اس کے لئے انکشنڈ سرویس پر وہاں تک فرین جاتی ہے بیس تک اور پر وہاں سے آکے ان کی کوچز دے جاتی تو یہ بھی بڑی زبردست جگیا اگر ہم اس کو پراپرلی پریزرب کر سکیں میں تو اس کو بلکل مچو پیچو پاکستان کو دنپا جی آپ کے کیا تاثر ہے یہ بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آکے نیچر بیوٹی بھی بہت زیادہ ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ جنگل یہاں پہ باقبص کریں اور دوسرے سوری بھی بات پاتھ رہا ہوں ایک اس کا بہت زبادرس کیو ہے ابھی جو کہ ہم آئے ہیں جو کہ szbe Silent آپ نے کبھول کرتے ہیں یہاں سامنے جو اس کے برحالت کی طرح ہے وہ کشاب اور جہراباد کا جو میدان ہے جی لم آپ کے بارے جی لم آپ کے باگر چاہے ہیں وہ اس جنگ کے بارے ہیں میں تو چھو پاکستان کی نکراتی ہے یہاں سکتر ہے اگر انٹیریر بنجاب میں میرے پہلا اکسٹیگر خواہنے جی تکراتی ہے ہاں پہلاکستان کی آئرہ یہ سالٹ رینج کا ایس ہے اور سالٹ رینج یہاں پر انڈ ہوتی ہیں اگر آپ ساؤت کی ضرور پر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کو سامنے پنجاب پلینز کا اپر انڈس پلین یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ پورا ایک برسیو ریسلت ہے تو یہ سالٹ رینج اس پیس 300 کلومیٹر بھی ہے اس کی ایکسٹینکشن اور یہ ایسا بیوٹی کول جگہ ہے کہ جہاں سے دیچے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی شیپ پہ کھڑے یا شیپ پہ کھڑے اب بالکل اس کے لئے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ریج ہے یہ نائٹری نگری پہ ہے صرف ایک ہی رشتہ ہے یہاں ادھر تک آنے کے لئے اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کھجل ہو جو جس سرا مکان ہو گئے اس کی ہائیڈی ہے اس کی ہائیڈ جو ہے وہ تقریباً پچیسو فوٹ ہے پچیس سو فوٹ نہیں یہ ہے تقریباً تینزار فوان کے کھڑے پچیس سو فوٹ ہے پچیس سو پندرہ پچیس سو پندرہ فوٹ ہے اور ایکچلی بات یہ ہے کہ یہ ایک اباد شیاب تھا اسے دیکھنے کے بعد یہ ہی پڑا چلتا ہے کہ مشاہ رہنے میں نے زہاد اللہ تعالیٰ کی ہے اور پاکر صاحب جو ہے وہ ایسے ہی ہے ایک نائٹ چیزیں وہ دباہوں میں پاہتا ہے پیٹ جہاں نامر اشاندی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ چائے بنے گی ماشاءاللہ ابھی تک بہت کم لوگ تلاجہ کے بارے میں جانتے ہیں ہم پاکستان کے پہلے ٹوڑز تھے جو اس جگہ پر رات گزارنے کا پروگرام بنا کیائے تھے گو کہ ہمیں ہر لمحے اس بات کا احساس ہو رہا تھا اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ یہاں ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق بھی بسیرہ کیے ہوئے ہیں ہمارے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مکلیں میکنے بہت شکریہ اور اس لائے ہمارے دلی ہے ہمارے دلما ہمارے دلی ہمارے دلوں ہمارے دل denominator ہمارے دلسان ہمارے دلسان ہمارے دلسان ہمارے دلسان اس کو نیچے درہا دوازی کھتے ہیں ایسا کھتے ہیں اس کو نیچے کرو پچا کے ہاتھ ایسا کھتے ہیں ارشد ایسا کھتے ہیں یہ دیکھیں ایک منٹ ہے ایسا کھتے ہیں کھتے ہیں ناں اس پر آئیت ڈال دیں چھوڑی لگنے سندھرہ نیچے کر آ دیں نہیں نہیں یہ اسی طرح جلے گی اگر آپ کا مکر لگ جائی لگ جائی یہ پتھر ویارہ پہاڑ ہے سارے لائنگ سٹون ہے اور یہاں پر جو سمندر پر جو فوسلز ہوتے ہیں وہاں پر بکسرت ہیں اور جتنے ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں سارے نائنٹی ڈگری پر میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک طرف پنجاب کے جو ہے یہ میدان ہے اس طرف خشاب ہے اور اگر مرسم صاحب ہے جو ہے وہ دریج جیلم بھی ادھر سے نظر آرہا بڑا خوبصورت بانسر ہے اور ہر طرف جو ہے وہ نائنٹی ڈگری اس طرف ہی آپ دیکھ رہے ہیں جس پر میں کھڑا ہوں یہ سارے نائنٹی ڈگری ہے اور ایک ہی واہ دیکھتی رسطہ یہاں پر آنے کا بہترین میری کچھ آپ دیکھتی ہیں کمرے ہیں کچھ لوگ رہتے تھے اور کچھ روایات یہاں پر آکے یہاں لگتا ہے کہ یہاں پر پانچے زار سال پہلے چار پانچ ٹنیور گزرے ہیں کوئی ہندو بھی آئے ہیں کچھ ہر سارے مسلمان بھی رہے ہیں تو یہاں بڑے پتھروں میں یہ چھوٹے چھوٹے سے سوراغ تھے جو شاید اس وقت کے لوگ گندوں میں بغیرہ پیسنے کیلئے استعمال کرتے تھے یہاں آپ کو اس طرح کے گھڑے بھی نظر آئیں گے جو یہاں پر قیمتی مطنیات جیسے سونا اور چاندی کی تلاش میں آئے کچھ لوگوں نے کھو دے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ چکیں موسیقی 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 موسیقی